اس دنیا کی حقیقت ایک خواب کے لئے ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ ایک شین اس کا پیشہ کر رہا ہے وہ یہ دیکھ کر باغا اور بچنے کے لئے پاس ایک کوئے میں چھلان لگاری چاہیے مگر کوئے میں ایک بڑا ساپ نو کھول کر بیٹھا تھا جس کی وجہ سے یہ کوئے میں نجا سکتا اب اس نے اس کوئے میں ایک رسی لٹکی دیکھی تو وہ اس کے ساپ لٹک گیا اب اس کو یہ دن کھا جا رہا تھا کہ اوپر جاؤ تو شیر کھائے گا نیچے کوئے میں جاؤ تو ساپ مائے گا اسی دورہ دو چوہے آگئے ایک سفید دوسرا کھولا جنہوں نے اس آدمی کی اس رسی کو کٹنا شروع کیا جس کی ساپ لٹکتا تھا یہ گہری سوزیں پڑ گیا اب کیا فرموں اوپر شیر نیچے ساپ اور رسی کا کیوں ہوں کا کٹا اسی دورہ ایک شہد کی مکی اس کے ہاتھ پر بیٹھے اور تھوڑا شہد اس کے ہاتھ پر ڈالا اس آدمی اس شہد کو چاٹنا شروع کیا اور اس کے مجزے سے باقی ساری چیزیں بھول گیا جب یہ آدمی بیدار ہو گیا تو ایک عالم دین اور خواب کی تابع جانے والے کے پاس گیا اور سارا خواب بیان کیا تو اس نے خواب کی تابع یوں کہی کہ شیر ملک الموت ہے جو ہر وقت انسان کے پیچھے رہتا ہے کنوا اور سام انسان کی قبر ہے جو مخفول کر بیٹھے ہیں اور جس میں انسان کو جانا ہی جانا ہے دو جورے دن اور رات ہے جو انسان کی عرصی یعنی زندگی کا ایک ایک دن کم کر گیا ہے اور شہد دنیا کی آرزی لذت ہے جس لذت سے انسان کو مہو کبر کا احساس بھی نہیں رہتا تو میرے تمام عزیزوں دنیا میں رہتے ہم سب کو مہو کبر حشر کا احساس رکھنا چاہے تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر کوئی بھی برا عبا نہ کریں اللہ حمل کی توفیق لیے آمین